اسی جانب فواد چودری کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد کر دی گئی جوڈیشل ریمانڈ فواد چودری کا منظور کر لیا گیا ہے بولنی اس کے نمائند ہے اتشام علیہ مآلہ سار موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے اتشام آج بھی ہتکڑیاں لگا کر فواد چودری کو پیش کیا گیا کیا خبریں آئیں عدالت سے پاکستان طریقے سے افکر انما فواد چودری جن کو اسلامباد تھانا کو اثار میں ان کے خیار ہوئی تھی اس کے بعد ان کو دور سے گریفتار کیا گیا یہاں پر ان کو جسمانی ریمانڈ دیا گیا اس پر جوڈیشل کیا گیا ایک پر جسمانی ریمانڈ اور آج عدالت میں جب دوبارہ ان کو پیش دیا گیا تو ان کے جسمانی ریمانڈ کی صدا کی گئی جو کہ عدالت نے مسترد کر دی فواد چودری کو چودر روزہ جوڈیشل ریمانڈ جیل بیجنے کا فیصلہ اس وقت پاکستان طریقے انصاف کے جو گکلا کی ٹیم ہے بابا روان اور ان کے جو بائی ہیں فیصل چودری عدالت کے اندر موجود ہیں ان کی اہلی عدالت کے اندر موجود ہیں عدالت کے باہر پاکستان طریقے انصاف کے دنماوں کی تداد بڑی تداد میں لوگ موجود ہیں پولی کچیری میں پولی کچیری میں بڑی تداد میں موجود ہیں تمام داخلی اور خالی راستوں سے فقط چیکنگ کی جاری ہے اس وقت عدالت کے اندر گکلا ٹیم موجود ہے اور عدالت سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ فواد چودری کے جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد ہو گئی ہے اور انہیں جوڈیشل دیمانڈ پر بیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ بھی بتائے گا ہے تشام کے ان کی فیملی بھی یہاں پر پہنچی تھی ان کو عدالت کے اندر جانے سے روکا گیا کیا صورتحال رہی فواد چودری کو کس حالت میں لائے گیا فواد نے یہ بھی بتایا کہ 48 گھنٹوں سے وہ اس وقت سفر پر موجود ہیں آج برکل فواد چودری نے عدالت کو بتایا کہ 48 گھنٹے ان کو روڈ پر رکھا گیا ہے گاڑی میں گھماتے رہے گھماتے رہے اور آخر کار ان کو عدالت میں پیش کیا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ان کی اہلیہ پورٹ کے اندر آ رہی تھی تو اس وقت سچورٹی کے اصاف سے ان کو روکا گیا تھا بہت سارے لوگ پورٹ کے اندر جانے کوشش کر رہے تھے جن کو پولیس نے روکا اور فقط یہ واقعہ ہوا البتہ بعد میں ان کی اہلیہ عدالت کے اندر پہنچ گئی تھی اور فواد چودری کی موجودی میں ان کی اہلیہ کی موجودی میں فواد چودری کا فیصلہ ہوا ہے اور ان کا جسمانی رمانڈ ہے اس کی صدا مسترد ہوئی ہے اور ان کو جوڈیشن رمانڈ پچھو تھا بہت شکریہ آتشام علیہ اپڈیٹ کرنے کے لئے آتشام اپڈیٹ کر رہے تھے فواد چودری کی پیشی